مرحبا خوش آمدید دوستو آج ہم افغانستان کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کریں گے امید ہے آپ پسند کریں گے کب سے پہلے افغانستان کے فلیک کے طرف آتے ہیں افغانستان کے فلیک میں تین کلر ہیں پہلا کلر بلیک جو پاس کو بتاتا ہے اور دوسرا کلر ریڈ شہیدوں کے خون کو اور تیسرا کلر جو کی گرین ہے اسلام اور فیوچر کو بتاتا ہے ایک کے بیچ میں ایک لوگو بنا ہوا ہے جس میں مسجد بنی ہیں جس کے دونوں طرف منی فلیگ ہیں اور اوپر کی طرف کلمہ شہادہ لکھا ہوا ہے اور نیچے 1298 1298 ہجری کلینڈر میں ہے جس کو انگلیش کلینڈر میں کنورٹ کرنے پر 1990 آتا ہے جو کی بیٹین سے آزادی کا سال تھا بیٹین نے اور ریشیا نے افغانستان پر قبضہ کرنا چاہا پر یہاں کے بہدر اور لڑاگو لوگوں کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ ناکامیاب رہے افغانستان چھ ملکوں سے اپنا بورڈر شیئر کرتا ہے چائنہ پاکستان ایران ترکمینستان اجبیکستان اور تاجکستان اور ان میں سب سے زیادہ لمبا بورڈر افغانستان اور پاکستان کا ہے افغانستان کی کیپٹل کابل ہے اور اس کے دوسرے بڑے شہر جلال آباد کندار حیرت اور مزار شریف ہیں افغانستان کی پاپلیشن تقریباً 30 ملین ہے یہاں پر 80% سنی مسلم 19% شیعہ مسلم اور 1% ادر ریلیجن کے لوگ ہیں یوں تو افغانستان میں بڑی بہت لینگویج بولی جاتی ہیں جیسے پشتو بلوچی پاشائی کرگیزی اسبیک ترکمانی داری نورستانی لیکن یہاں داری لینگویج سب سے زیادہ بولی جاتی ہے دوسرے نمبر پر پشتو لینگویج ہے اور باقی لینگویجز بہت کم لوگ بولتے ہیں داری لینگویج پرشن لینگویج جیسی ہی ہوتی ہے افغانستان میں پرشن لینگویج کو داری لینگویج بولا جاتا ہے افغانستان کے لینڈ اسکیپ بہت خوبصورت ہیں افغانستان پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے یہاں کے سین بہت دلچسپ ہیں یہاں ویسے تو بہت سارے فروٹ ہوتے ہیں پر انار کی اچھی قسم بڑی تعداد میں پیدا کی جاتی ہے اور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کچھ لذیذ پکوان کے بارے میں بات کریں تو افغانی چکن کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے یہ انڈیا میں چکن بہت مشہور ریسیپی ہے چکن کی بہت مشہور ریسیپی ہے انڈین ریسٹورنٹ کے منیو میں آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا اور دوسری افغانی کابولی پلاو ہے یہ بھی کافی مشہور ریسیپی ہے افغانستان کے شہر مزار شریف ہے یہاں پر ایک بہت خوبصورت مزد ہے جس کا نام ہے بلو موسک اس کا نام بلو موسک اس لیے ہے کیونکہ اس کا مین کلر بلو ہے اس کی بلو کلر کی ٹائلز پر شاندار کام ہوا ہے اس کی نکاشی قابل دید ہے اور دور سے دیکھنے پر اس کا نظارہ زبردست لگتا ہے اب آپ کو ایک ایسی بات بتاتے ہیں جس کا آپ کو انتظار ہے شاید آپ یقین نہ کریں پر افغانستان میں ایک یہودی بھی ہے جی ہاں وہ بھی زندہ جن کا نام زیبلون سمنتوف ہے اور وہ کابل سیٹی کے سینے گوج میں رہتے ہیں دوستو سینے گوج یہودیوں کی عبادتگاہ ہوتی ہے سینے گوج کے مینٹیننس کے لیے ان کو اسرائیل سے فند آتا ہے یہ اکیلے یہاں رہتے ہیں اور ان کی وائف اور بچے اسرائیل میں ہی رہتے ہیں ایونی ریڈلے کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے یہ وہ بریٹش ریپورٹر ہیں جن کو تالیبان نے امریکن اسپائی سمجھ کر قید کر لیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا واپس جا کر ان محترمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آج یہ ایک مسلمان ہے شکریہ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی